بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی امید کرتی ہوں آپ خیر خریت سے ہوں گے میں آج آپ کے لئے لائن ہوں لوبیا کی ریسپی جس کو اکثر لوگ راجمہ بھی کہتے ہیں تو چلے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے یہاں پہ میں نے ایک پاؤ لے لیا تھا لوبیا اور اس کو تقریباً میں نے چار سے پانچ گھنٹے گیلا کر کے بوائل کر لیا پیاز لے لیا ہے تین ادر چار ادر ٹیمارٹر ہیں پیوری بنا لیا دونوں کی میں نے پیس لیا ہے یہ ہے لوبیا کا پانی جو مسالے میں یوز ہوگا اور لیسن ادر کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون ہری مرچ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے لے لیں ون ٹی سپون ہے زیرہ ون ٹیبل سپون ہے لال مرچ ہاف ٹی سپون ہے حلدی اور نمک اس میں حزبے زائقہ جائے گا ہاف ٹی سپون ہے کالی مرچ پیسی ہوئی ون ٹی سپون بھر کے لیے میں نے گرم مسالہ اور ایک لیے ہے چکن کیوب اچھا چکن کیوب اپشنل ہے اور یہاں پہ ادرک کا ٹیوی آپ کو نظر آرہی اور ہری مرچیں میں نے لے لیے یہ گارنیشنگ کے لیے ووک لے لیے اور ووک میں میں تقریباً آدھا کپ آئل کا شامل کر رہی ہوں جیسے ہی آئل گرم ہوگا اس میں زیرہ شامل ہوگا تھوڑا سا زیرہ جیسے ہی فرائی ہوگا تو اس میں میں شامل کروں گی پیاس پیاس کو کریں گے فرائے اور پیاس جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہو گئی ہے ٹرانسپیرنٹ بھی ہو گئی اور کافی زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرائی ہو چکی ہے کافی یہ کانٹریٹی بھی اس کی کم ہو گئی ہے فرائی ہو کے تو اب اس میں لیسن اور ادرک جو ہے وہ بھی اچھے سے فرائی کریں گے جیسے جیسے لیسن ادرک فرائی ہوگا ساتھ اور پیاس فرائی ہو جائے گی اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں مسالے چکن کیوب جو ہے وہ بھی میں نے کھول کے اس میں ایڈ کر دیا مسالوں میں اب میں اس کو اچھی طریقے سے بھونوں گی آپ نے دیکھا تھا کہ جو لوبیے کا پانی میں نے رکھا تھا وہ تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتی جاؤں گی اور مسالہ بھونتی جاؤں گی آپ اس اسٹریچ پر اچھی طریقے سے مسالہ بھونیں ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا خوشبو بہت اچھی آئے گی تو جیسے ہی تھوڑا سا پانی ڈالے اور اس کو بھونوں گی اور پھر تھوڑا پانی ڈالوں گی اس طرح بھونوں گی اور اچھے طریقے سے مسالہ اس کا بھون لوں گی اور اب ایڈ کرتے ہیں آئل آپ دیکھیں کہ سیپلٹ ہو چکا ہے جیسی آئل سیپلٹ ہوگا اس میں ٹیمارٹر ایڈ کریں گے ٹیمارٹر جو میں نے پیوری بنا لی تھی اب یہاں پہ جی تھوڑا سا مجھ سے کلپ مس ہوا ہے تو اچھی طریقے سے ٹیمارٹر ڈال کے جب میں نے مسالہ بھون لیا تھا آئل سیپلٹ ہو گیا تھا مسالے سے تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے بوئل ہوا لوبیا اور اس کے بعد میں نے تقریباً ایک گلاس پانی ڈال کر ڈھانک کر ہریمچ ڈال کے ڈھانک کے میں نے پکایا ہے تو یہ بالکل اس ٹائم پہ یہ تیار ہے اور آ جاتے ہیں تڑکے کی طرف اگر آپ نے کبھی لال لوبیا بنائی ہوگی تو آپ نے تڑکہ نہ لگایا آپ یہ تڑکہ ضرور لگا کے دیکھیں کہ کتنا اس کا ٹیسٹ ڈیفرنڈ ہو جائے گا لوبیا کا اور مزے کا لگے گا تو یہاں پہ میں تین سے چار ٹیبل سپون میں نے آئل لیا اور جو ادرک کا ٹیوی تھی باریک باریک وہ میں نے اس میں ڈال دیئے اس کو براؤن کروں گی میں اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہر دنیا ہری مرچ گارنشنگ کر دیا اور اوپر سے میں نے لگا دیا ہے تڑکہ یہ بہت مزے کا لگتا ہے ادرک کا تڑکہ بہت مزے کا لگتا ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا بنا کر اور یہ جیر لال لوبیا کہلیں یا راجمہ کہلیں ریڈی ہے چاول کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے نان کے ساتھ بھی اور چپاتی کے ساتھ گھر میں روٹی بناتے ہیں یہ ہر طریقے سے بہت مزے کا لگتا ہے اچھا لگتا ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا اور فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور لائک کیجئے انشاءاللہ میں نیکس ریسپی کے ساتھ ملوں گی آپ سے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ